نجد کے تمام علماء کو پیش کر رہا ہوں انظروا الہذا الكتاب لشیخكم وَهُوَا عَلَى رَعِيَنَا وَعَلَى مَوْقِفِنَا وَأَنْتُمْ فَرَارِيُونَ کتنا بڑا جرم کیا حرمین کو بند کر گئے عیتیں وہ پڑھ رہے ہیں جن کو بڑے نہیں کہا کہ وہ یہاں فٹ نہیں ہوتی اور یہ حکم وہاں نہیں چلتا نجد کے علماء کی بھی جو ان کے اکابر تھے ان کی سوچ وہی تھی اس مسئلے میں جو حدیث کتابے ہیں اور اب والے امریکہ کے زیادہ قریب ہو گئے ہیں یا کوئی اور وجہ ہے ایمان بی الدولار ورعیال صحیح بخاری کی شرعہ آٹھویں جلد ہے محمد بن سالح عسیمین اس نے سوال کر کے جواب دیا اب یہ جو توصیف چڑیا گھری ہے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کہ دیکھو تم لوگوں کو کمہ میں گرانا چاہتے ہو تم آگ میں گرانا چاہتے ہو تو تم کہتے ہو کہ میں اس کو تواف کراؤں گا اور یہ تو ہلاکت ہے یہ آیتیں پڑھ رہا تھا قرآن حکیم کی اس آیت میں مالک اپنے بندوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قتل نہ کریں مالک ایک اور فرمان سنیے اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مٹ ڈالو یعنی ایسی چیز جو آپ کے لیے ہلاکت خیز ہو سکتی ہے اس سے اپنے دامن کو بچاؤ جان بوجھ کر کوئے میں چھلانگ نہ لگاؤ جان بوجھ کر جو چیز آپ کے لیے نقصان دے ہے اس میں اپنے آپ کو دھکا نہ دو اب اس کا جواب جو اس چڑیا گری کے جو بڑے گروہ ہیں ان بڑے گروہوں کا بھی جو اوپر جا کے استاذ ہے یہاں سوال کیا مسئلہ یعنی پوچھنے والا یہ کہتا ہے اذا کنتو فی مبنا وشتعلت فیہ النار فلا اخرجو من حاز المبنا حتی لا یکون فرارم من قدر اللہ کہ میں ایک بندہ پوچھتا ہے کہ میں ایک بلڈنگ میں ہوں اور اسے خدا نخواستہ آگ لگ گئی ہے اب میں اگر اس بلڈنگ سے نکل کے بھاگتا ہوں باہر تو کیا یہ بھی تقدیر سے فرار لازم آئے گا یعنی جس طرح تاؤن والے شہر سے بھاگنا موت کی وجہ سے تقدیر سے فرار ہے تو کیا جس بلڈنگ کو آگ لگی ہوئی ہے اس سے نکل کے بھاگنا یہ بھی تقدیر سے فرار یعنی جرم بنے گا یا یہ بھاگنا جائز ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے کہ تاؤن سے بھاگنا جیسا جرم ہے آگ لگی ہوئی بلڈنگ سے نکل کے بھاگنا بھی ویسا جرم ہے یا جائز ہے یعنی یہ توصیف چڑیا گھری جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کرونا کا مسئلہ اور آگ بلڈنگ کو لگ جائے یہ دونوں ایک طرح کے ہیں جس طرح اب وہاں بیٹھے رہنا توقع نہیں بے وقوفی ہے وہاں سے نکلنا چاہیے اس طرح اس نے کہا ہرمین شریفین کو بند کر دیا گیا ہے تو اس لئے ہم نے بند کیا ہے کہ جس طرح بلڈنگ کو آگ لگی ہوئی ہوتی ہے یا کومے میں گرنے کا موقع ہوتا ہے تو اس لئے ہم نے مسلمانوں کو بچا لیا ہے یہ اپنے فتوے کی فضیلت بتا رہا تھا الجواب لا کہتا ہے یہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں لینکا ازا وقفت لن نار آکا لتکا وہازا شیعن بدیہیون وہ تجھ سے کوئی نرمی بھی نہیں برتے گی اس نے تجھے کھا جانا ہے یعنی جلا دینا ہے اور یہ ایک بدی بات ہے تو اب تو تُو نکل جا اور یہ تقدیر سے فرار نہیں ہے یہ غلطی نہیں ہے یہ جرم نہیں ہے اب نکل جا لیکن بقا آکا فی بلد التعون فقد تسابو او لا تسابو کہ تعون والے شہر میں اگر تُو رہتا ہے تو ہو سکتا ہے تجھے تعون لگے ہو سکتا ہے نہ لگے یعنی وہاں پر یوں تعون موت کا سبب نہیں جیسے کمرے کو آگ لگی ہوئی موت کا سبب ہے یہاں سے آگ والے سے بھاگنا فرار تقدیر سے نہیں تعون سے بھاگنا تقدیر سے فرار ہے لہٰذا اس کو تم تعون والے مسئلے کو آگ والے مسئلے پر کہ بلدنگ کو آگ لگ جائے اس پر کیاس نہ کرو کہتا فہناک فرقن بینہم ان میں فرق ہے جو پیشلوں کو اب نظر نہیں آرہا ان دونوں باتوں میں یعنی محمد بن سال کہتا ہے کہ کرونہ میں اور وَلَا تُلْكُو بِعَدِكُمِ لَتْتَحْلُكَا آیت کا جو تقاضی ہے اس میں فرق ہے وَلَا تُلْكُو بِعَدِكُمِ لَتْتَحْلُكَا اور یہ آیت وَلَا تَقْتُلُوْا انفوسہ کم یہ وہاں پڑھی جائے گی جہاں بیلڈنگ کو آگ لگی ہے اور نیچے اندر کوئی ملنگ بیٹھا ہوا نکل ہی نہیں رہا کہتا ہے اوٹ باہر نکل وہ کہتا ہے بس مرنا ہے تو مرنا نہیں مرنا تو نہیں مرنا اب وہاں اسے کہا جائے گا کہ اپنے آپ کو قتل مت کرو اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور دوسری جگہ تاؤن والے مسئلے میں شریعت کہتی ہے وہاں صرف رہنا جائز ہی نہیں فرض ہے وہی رہنا کہ نکلو گے تو پھر تقدیر کی خلاورزی لازم آئے گی خلاصہ اس کا یہ ہے جس شہر میں تاؤن ہے وہاں ضروری نہیں کہ سارے مر جائیں ہو سکتا ہے ایک بھی نہ مرے لیکن جب آگ لگے گی تو وہاں مرنا یقینی ہو جائے گا یعنی اس کے مقابلے میں تاؤن والے معاملے کے مقابلے میں یہاں زیادہ احتمالات ہیں اور یہ فرق ہے لہٰذا یہاں شریعت اجازت دیتی ہے کہ نکل جاؤ بلڈنگ کے جب مازاللہ آگ لگے اور تاؤن والے مسئلے پر شریعت کہتی ہے گناہ کبیرہ ہوگا اگر نکلے وہی تم نے رہنا ہے یہ دو رسالت سانا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 موسیقی